ہالو دوستو رمشکار آدھا میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے پھر بہترین کیس کے ساتھ ہوں یہ ایک ایک کیس میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل پائے کس طریقے سے پشو کا علاج ہوتا ہے تو یہ کس طریقے سے پشو کو بچائے جاتا ہے کونسی بیماری ہوتی ہے یہ ساری چیئے میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا اس سے پہلے میری آپس ریکیسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ کیس ہے ریٹینشن آف ہیرن یہ ڈائ کے سے یہ کیس دکھائی دے رہا ہے ریٹینشن آف ہیرن کا کیس اسٹیم ہے کہ دستے بارے دن سے اس نے پشاب نہیں کیا ہے یورین پاس نہیں کیا ہے اور یہ کومن بیماری ہے میل کاف کی بفیلو کاف کی اور بکرو کی یہ کومن بیماری ہے اور اس کومن بیماری کا علاج صرف ایک ماتر علاج ہے وہ علاج ہے سرجری تو اس کا ہم سرجری کرتے ہیں ریٹینشن آف ہیرن کو ہم سرجری کے دورہ ٹھیک کرتے ہیں یہ پوری طریقے سے پہچانا جاتا ہے بار بار پشاپ کرنا کے لئے لکشا کرنا بار بار جو ہے جور کرنا اور پشاپ کرنا نہیں آنا پشو کو اٹھنا اور بیٹھنا یہ وہ تیاری ہے یہ وہ سائیڈ ہے جس سائیڈ سے سرجری کی جاتی ہے یہ انٹی سیپٹک لوشن لگا رہے ہیں ہم یہاں سے اور یہاں سے سرجری کی جاتی ہے اس کو پوری طریقے سے انسیسیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزی ہلکا سا انسیجن لگائیں گے اس کی مسلس فیسیا کو ہٹا گے اس کے بعد ٹیئر کر کے ہم اپروچ کریں گے ایپڈون کی ایڈی کو پوری ترکیت سے کھول دیں گے اور یہاں سے امولی جب اس میں سے پاس ہو جائے گی اور یہ یہاں سے ہم پھر اس کو دو ٹائپ کے کیتھر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سیلف ریٹیننگ کیتھر اور ایک کیتھر ہوتا ہے آپ کا فالی کیتھر یہ ہم اس میں انٹر کر رہا ہے سیلف ریٹیننگ کیتھر کہیں بلیٹ آپ کو دکھائیں جنہا ہے اور یہاں سے یہ یورین آنے لگا اور یہ دھیرے دھیرے یورین نکالیں گے لیکن یورین نکالنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے یورین نکالنے کے لیے آپ کو پورا یورین نہیں نکالنا ہے اگر آپ پورا یورین نکالیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ شاک میں چلا جا گا اور پشو کی موت ہو جائے گی لوارہ یہی پر جو ہماری surgical table ہے اسی پر لیٹا رہ جائے گا اور لوارہ یہاں سے مڑ جائے گا آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اس کا 2 تھرڈ نکالنا ہے 1 تھرڈ اس کے اندر چھوڑنا ہے تو یہ 3 ٹیپ کی کیسے ملتے ہیں ریپچر آف یوری بلیڈر ملے گا انٹیکٹ یوری بلیڈر ملے گا ریپچر آف یوریتھرا ملے گا یہ الگ الگ کیسے ملتے ہیں الگ الگ ٹیپ کی ملتے ہیں یہ انہی لواروں میں زیادہ پائے جاتا ہے جو لواریں ما کا دو زیادہ پیتے ہیں ان لواروں میں پائے جاتا ہے جہاں گھاس کم ملتی ہے گہوں چوکر کا دلیہ جاتے کھلا جاتا ہے اور یہ اس طریقے سے پورا نکالنے کے بعد یہ پوری سرجری ہم نے کر دی اور سرجری کرنے کے بعد یہ دیکھئے فولی کیتھرڈ ڈال دیا اور فولی کیتھرڈ کے بعد یہ یہاں سے ڈروپ ڈروپ جو ہے یورن پاس ہونے لگا اب سوال اٹھتا ہے کہ اب یہ کھڑا ہوتا نہیں ہوتا ہے چونکہ سرجری کے بعد پشوکہ کھڑا ہونا بھی بے حجوری ہے یہ پوری طریقے سے آپ نے دیکھ لیا آپریشن کامیاب ہو گیا اب یہ حیثے کھڑا ہو جائے گا یہ کھڑا ہو گیا یہاں سے کیتھرٹر سے دیرے دیرے پشاو آنے لگے گا اور یہ دیکھئے یہ ایک بہتین نمونہ سرجری کا آپ کو دیکھنے ملتا ہے اور پشوک کی سب سے زیادے مرتیوں اسی بیماری میں ہوتی ہے لباروں کے میل کاف کے لیے تو یہ سمجھ لو اکال ہے اگر ایک بار پشاو کا بند گیا اور پشاو نہیں کھلا تو آپ سمجھ لینا کہ اس کا مرنا نشت ہے کوئی بھی اس کا علاج نہیں ہے دیری آٹھ سے دس پون میرے پاس آتے ہیں لوگ کرنے والے نہیں ہیں میں لوگ کو آوہند کرتا ہوں لوگ کو بتاتا ہوں سیکرو لوگ کو میں نے بی وی ایسٹریڈج والوں کو شکا کے بھیجا وہ بہت اچھا سرجری کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جادے جادے آپ سرجری کو دیکھیں کریں سمجھیں جانیں جب تک آپ سرجری کے بارے میں نہیں جانیں گے نہیں دیکھیں گے نہیں سمجھیں گے جب تک پشو کو نہیں بچایا سکتا یہ دیکھئے یہ جو کیس ہے یہ کیس ہی اسٹرائب کے ہوتے ہیں جہاں سے پشو کو پوری طریقے سے بچا جائے سکتا ہے اب سوال اڑتا ہے کہ اس میں کون کون سی انٹیوائٹک کا ہمیں سیون کرنا ہے کون کون سی انٹیوائٹک دینی ہے تو اس میں تین دن تک آپ سٹیپٹو پینسلین ایک گرام صبح ایک گرام شام دیں گے اینالجیسک دیں گے اور آپ جو ہے جو ہم نے سرجری کی ہے اس سرجری پہ آپ ٹوپیک اور لوشن اس پر لگائیں گے تاکہ وہاں پر جو ہے انفیکشن نہیں ہو سوکی جگہیں بات آنگے جہاں ریتے وہاں نہیں رکھیں گے اسے گدے پہ رکھیں گے اور پانس سے سات دن کے بعد نورمل اپنے راستے سے پشاپ آ جاتا ہے اور جب پشاپ اپنے جگہ سے آ جا گا تو اس پولیج کو نکال لیا جاتا ہے اس کو کھلانا کیا ہے امونیوم کلوڑیٹ مطلب نوستر دینا ہے دو سے تین گرام پرتی دیں نوستر دیں گے جیسی آپ نوستر دیں گے تیسی یہ دیرے دیرے اپنے راستے سے یہ پشاپ کرنے لگے گا تو آج آپ نے یہ کیس دیکھا ریٹینشن ہوئی رین کا پورا فالو اپ کیس ہم ڈالتے بھی رہتے ہیں دکھاتے بھی رہتے ہیں چونکہ بہت ہی بڑھیا ریکاوری ریٹ ہے آگے پھر ہم آپ کے سامنے اس کا ویڈیو لے کے آئیں گے جب اس کا فالو ہی نکالیں گے ہمارا ادیش ہے کہ آپ کو فالو اپ کیس بھی ساتھ میں دکھائیں اگر فالو اپ کیس دیکھیں گے تب ہی آپ کے اندر آتفیسواس اور بھروسہ پیدا ہوگا فالو اپ کیس نہیں دیکھیں گے تو بھروسہ پیدا نہیں ہوگا تو آج ریٹینشن ہوئی رین کی سرجری دیکھی آگے میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ میں چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے لائک اور شیئر کرتے رہیے بہت بہت شکریات ہیں کہ دھنے بعد آدھا یہ دیکھئے پشو مالک کتنا خوش ہے کہ اس کو ادھر سے ادھر لے کے جا رہا ہے یہی بڑی بیوٹی اور یہی بڑی خوبصورتی ہے کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اور دکھانے اور بتانے کا عدیش یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی پشو پشاپ کے بند میں گوور کے بند میں مرتا تو ہمیں بہت خراب لگتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کی آپ سرجری کرائیں سمیہ سے سرجری کرائیں اور بہت ہی بڑھیا دیکھیں پوری ترخیص سے کلوجب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پشاپ ٹپک رہا ہے یہی سرجری کی بیوٹی یہی سرجری کی خوبصورتی ہے پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تینکیو